السلام علیکم ابھیون کیسے آپ لوگ لازم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی کلاوڈ بائی پاس آئی فون ہوتے کیا ہے اور اس کی مارکٹ میں کیا پرائس ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی فون کو آئی کلاوڈ بائی پاس کروائیں تو اس ویڈیو میں بہت کچھ کچھ کور کرنا رہ گیا تھا جو میں آج ہی ویڈیو میں کور کروں گا آج ہی ویڈیو کو دیکھتے کے بعد آپ آئی فون جو بائی پاس ہوتے ہیں اس کے مطالق جتنے بھی مسئلے وہ حل ہو جائیں مثال کے طور پر آئی کلاوڈ بائی پاس ان کو ایک سی کسی بس کی مارکٹ میں آئی کلاوڈ بائی پاس ہوتا جتنے ہو یای آپ کو کس حد تک چیپ رہ گا سکتا مارکٹ میں ят کہ انسات کو تمام میں ملیں گے تو Ibudoshi سیجong تک مرد کرنے تو مرد obviously مردی سے تبراہ میں اوق Themeجر کریں گے تو یہاں سبسکراب کرکتے ہو آئی کو ضرور دیں گا تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سے بھی نوٹیفکیشن پہنچتے ہیں سب سے پہلے سمپل کوششن میں آپ کو سمپل میں سمجھاتا ہوں آئیکلاوڈ بائی پاس فون ہوتا کیا ہے دیکھیں ہم انڈرائیڈ میں پلے سٹور کی ایڈی بناتے ہیں اپل میں ہم اپسٹور کی ایڈی بناتے ہیں تو جب ہم لوگ انڈرائیڈ میں ایڈی بھول جاتے ہیں پلے سٹور کی ہم فون ریسیٹ مار لیتے ہیں تو پھر نئی ایڈی بنا رہے تھے پٹ ایپل میں اس طرح نہیں ہے آپ اگر ایڈی بھول گئے اپنے آئیکلاوڈ کی تو اگر آپ نے پاس بہت سو پنچائتے ہیں اور اگر آپ نے ریسیٹ مار لیا فون کو تو اب اسی ایڈی سے اور پاسپرٹ سے فون کھلے گا اس کے بغیر وہ فون اپن نہیں ہو سکتا بس اس فون کے آپ سے پارس سکرین وغیرہ بیٹری ہی بکنے کے کام آتی ہے بٹی کچھ ٹائم پہلے تک تھا اب مارکٹ میں آگیا ہے آئیکلاوڈ بائی پاس ملکہ آپ کسی سوفیر اور ٹرک کی بدولت اپنے فون کے لوگ کو توڑ سکتے ہیں اس کو بائی پاس کرتے ہیں اور پھر اس کو چلنے لائک بنا سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں آپ کو مارکٹ میں اگر آپ جائیں گے تو اگر آپ کی پاس آئیکلاوڈ لوگ آئی پون ہے تو اس کو بائی پاس کرانے میں کتنے پیسے لگیں گے تو اگر آپ پاکستان سے کئی سے بھی دیکھ رہے تو جہاں پر اپل کی پروڈکٹ ہوگے آپ اویسی باتیں اسی مارکٹ میں جائیں گے اور آپ کو جانا بھی نہیں پہ چاہیے وہاں پر مارکٹ میں بیٹھے ہوں گے نو ڈاوٹ اگر میں کراچی کی بات کرو تو وہاں پر آپ کو پرائیز ایک بھی ملتی ہے آئی فون سکس کے بائی پاس کی پندرہ سو سے لے کے پچیس سو تک آئی فون سیون کی تین ہزار سے لے کے چار ہزار تک آئی فون ایڈ کی پانس سے لے کے چھے ہزار تک اسی طرح پرائیز ہائر ہوگی جاتی ہے جتنا آپ کا بڑا موڈل ہوگا اتنے زیادہ دکاندار آپ کا فون بائی پاس کرنے کے چارجز لے گا بہت یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا آپ اپنا فون خود ہی بائی پاس کر سکتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں آپ کو ایک ڈیٹا کے پل ایک پی سی اور ایک لیا پل ایک لائپ ٹوپ کی ضرورت ہے ایک انٹرنیٹ کنیشن کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو تھوڑی بہت ٹیکنیکل نولیج ہے یاد رہیں یہ اتنا بھی ایزی نہیں ہونے والا کہ آپ کوئی بھی یوٹیوب میں ٹیٹوریل دیکھیں اور اپنے فون کو بائی پاس کر لیں تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل نولیج ہونی چاہیے اور تھوڑا دماغ والا کام ہے لیکن آپ بلکل ٹائم لگا کر اپنے گھر پہ فری میں اپنے فون کو بائی پاس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کنفیوز ہیں اور آپ کو بلیب نہیں ہے تو یہ رہنے دیجئے آپ کی فون کو اور مت بگاڑیئے آپ مارکٹ میں جا کے اپنے فون کو بائی پاس کروا لیں نیکس ٹھیک ہاتھی کہ بائی پاس آئی فون میں مسئلہ آکر کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات سم نہیں چلتی لیکن آپ اس میں بھی آگے انتریٹرڈ بائی پاس ہونے لگے جس میں آپ سم بھی چلا سکتے ہیں وہ اس کی چانسز بڑے کم ہوتے لیکن اگر وہ ہو جائے تو آپ آئی فون میں اگر آپ کا بائی پاس ہے لگتے آئی کلاوڈ تو آپ اس پہ سم بھی چلا سکتے ہیں بائی پاس آئی فون میں آپ کی سری نہیں چلتی آئی کلاوڈ بھی چلتا مطلب ایپ سٹور تو چلتے ہیں آپ ایپس وغیرہ سب کچھ جانلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو آئی کلاوڈ ہوتی جو آپ کی چیزیں سٹور ہوتی ہیں وہ بہت سے کیسز میں 99% کیسز پہ نہیں چلتا بہت سے لوگوں کو کچھن ہوتے ہیں کیا ہمیں وڈسپ بغیرہ یا وائی فی سے جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں میں چلا سکتا ہوں تو بالکل آپ وڈسپ سے لے کر وائی فی سے جتنی بھی چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپ آرام سے اس بائی پاس آئی فون میں یوز کر سکتے ہیں اب یہاں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کیا ہم بائی پاس آئی فون میں فون کو سوچ آف نہیں کر سکتے اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے اور فون کو ریسیٹ نہیں کر سکتے ورنہا دوبارہ وہ آئی فلاوڈ بائی پاس پہ چلا جائے گا اب یہاں بہت سے لوگوں کو کوششن ہوتا ہے جب ہم نے اپنی آئی فلاوڈ کی آئی ڈی ڈالی دیئے اس بائی پاس آئی فون میں تو جب وہ ریسیٹ ہوگا تو دوبارہ ہم وہی آئی ڈی ڈال کے اپنے فون کو دوبارہ اپن کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا وہ ریسیٹ ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ فون آئی ڈال کے لیں گے اور نہی ڈی کو ایک سیٹ نہیں کرتا یا آپ اپنے بائی پاس آئی فون کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک سیمپل سا سینیرو ہے اگر آپ کا آئیس ورشن تھارین پوائنٹ وان پوائنٹ ٹو پر ہے تو آپ اپنے آئی فون کو ریسٹارٹ نہیں کر سکتے وہ دوبارہ آئی ٹو پر میں چلا جائے گا بٹ آپ کا آئیس ورشن تھارین پوائنٹ ٹو پر ہے اور اس سے ہائیر ہے آئی فون بائی پاس کی تھوڑی بہت ڈیمانٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ اسے گیمر لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ چیپر ہوتے ہیں فائنل کویسچن آئی فون بائی پاس اگر ہو تو اس کی کتنی زیادہ پرائز مارکٹ میں ہوتی ہے یا ہمیں آگے ایک بائی پاس آئی فون کتنی پرائز میں مارکٹ میں مل سکتا ہے تو یہاں پر اس کا کوئی آثینٹیک اور سٹیبل آنسر نہیں ہے دیکھیں اگر میرے پاس ایک آئی فون ہے اور میں اس کا پاسوارٹ بھول جاتا ہوں آئی فیلہ و لوگ میں چلا جاتا ہے تو میں آئی فون وغیرہ میں ڈالوں گا مارکٹ میں ڈالوں گا اور جتنے اچھے مجھے پرائز مل سکتے میں کوشش کروں گا اس بندے سے میں لے لوں تو یہی اس کی لوجیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا پندرہ ہزار روپے میں آئی فون آپ کو سیون بھی ملتا ہے اور پندرہ ہزار روپے میں آپ کو آئی فون سیون پلس بھی بائی پاس مل جاتا ہے میرے سامنی کیس آئیں آئی فون ایکس آر بائی پاس اس وقت آئی لیکس پہ دو دن پہلے میں نے دیکھا تھا اٹھائیس ہزار روپے میں پڑھا ہوا تھا کہنے کو مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی مرگی پھرچ جائے اتنے زیادہ اس سے پیسے لے لیے جائیں کیونکہ ان کی اتنی زیادہ مارکٹ ڈیمارڈ نہیں ہوتی لیکن جب اب گیمنگ کا سین تھوڑا اون ہوا ہے تو گیمارز زیادہ تر اسے یوزیلی لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ بہت چیپر میں اور آپ کو وہی ہائی لیول کی گیمنگ پروائیڈ کرتا ہے اگر آئی فون سیون ہے بائی پاس اس کی مارکٹ پرائیس ہوگی تقریبا پندرہ ہزار روپے میکسیما سیون پلس ہے اس کو سترہ ہزار روپے میں لے جائے اسی طرح تھوڑی بہت پریسز بڑھاتے رہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کوئی ریٹ فیکس نہیں ہے اگر آپ نے آئی فون میں دیکھا ہوگا کہ اگر ایک آئی فون بائی پاس سترہ زار روپے کا بک رہے تو وہی آئی فون تیسہ زار روپے میں بک رہے تو لوگ اس طرح ایسٹیمنٹ ڈال دیتے ہیں اور جتنے میں بندہ راضی ہو جائے اتنے میں آئی فون مسکا اس لئے میں آپ کو سجیست کروں گا آپ کے آئی فون جب بھی آپ لے کسی بھی قسم کا تو مارکٹ ضرور تچ کر لے کریں کیونکہ وہ لائن سے دکانے ہوتی ہیں اور وہاں پر تھوڑا کمپیٹیشن ٹائپ کا سینیریو ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک آثینٹک ریٹ پتہ لگ جاتے ہیں سکیڈ آف آئی لیکس یا کسی بھی آن لائن سینیس کے مقابلے میں فائنل کوشن یہ کوشن مجھے سٹارٹ میں ڈالنا تھا بڑ میں بھول گیا تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئیکلاود اگر بائپاس ہے آئی فون تو آپ آئیڈنٹی فائی کیسے کر سکتے ہیں خریدتے ہوگی یا بیچتے ہوگی یا جو بھی سینیریو ہے آپ اس آئی فون میں جائیں دیکھیں اپڈیٹ آئی ہوئی ہے اگر آئی ہوئی ہے تو اس کو اپڈیٹ کردے کیونکہ جب وہ اپڈیٹ ہوگا اگر وہ آئیکلاود بائپاس ہوا تو دوبارہ بائپاس میں چلا جائے گا یا بھی اس فون کو ریسیٹ کردے ریسیٹ دوبارہ کریں گے اگر بائی پاس ہو تو دوبارہ ہوا آئی کروڈ لوگ بھی جلگ جائے گا آپ کو یہ فون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو میں نے آپ کو جتنے بھی اس کے کونز بتائی ہے جتنی بھی انفرمیشن دی بائی پاس آئی پون کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں آپ ان فونز کے ساتھ اگر سروائی کر سکتے ہیں اور فون کو چلا سکتے ہیں تو آپ لے لیں بہت چپر ہوتا ہے اور اگر آپ گیمر وغیرہ ہیں تو گیمرز کی نظر ان آئی پون پہ رہتی ہی ہے تو لے سکتے ہیں ڈیمینڈ آپ لوگوں پہ کرتا ہے میں سجیسٹ نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ رسکی ہوتے ہیں جب آپ ایک چیز کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے تو دو سی سال بعد اس کے وہی سیکرورٹی لیول تھوڑا بھیک ہونے لگتا ہے اور وہ پھون ایزی ٹو ہیک ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسائیے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سپریب ضرور کر دیجئے اپنا کوئی بھی کوششن مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے یا پر انسٹرگرام پہ پرایفٹلی چیٹ کرنا چاہتے تو انسٹرگرام پہ مجھے ڈی ایم کر دیں ملتے کے سن ایکس ویڈیو میں تب تک انہیں اللہ حافظ ملتے کے سن ایکس ویڈیو میں